جن کو بیان کرنا ضروری ہے جن کو ایکسپلین کرنا ضروری ہے تو ان کے ٹیسٹس ہونے چاہییں تو اس حوالے سے ہمارا ایک حکمت عملی کے اوپر اتفاق ہوا ہے جس کے ذریعے ایک تو یہ جو امواد ہوئی ہیں ان کے آئندہ سے جہاں بھی ممکن ہو ٹیسٹس کیے جائیں گے اور اس سلسلے میں وفاقی حکومت ایک اڈوائزری بھی جاری کر رہی ہے خدایات کے جو ہمارے ڈاکٹرز ایمرجنسیز کے اندر ہیں انہوں نے ایسے کیسز کو کیسے ریسیو کرنا ہے اور اگر ان کو اس سلسلے میں کلینیکلی یہ شک ہو یا ان کو ایسی علامات نظر آئیں کہ جس میں کرونا وائرس کے اوپر شک پڑتا ہو تو پھر انہوں نے یہ ٹیسٹ کیسے کرنے ہیں اور کپ کرنے ہیں ساتھی ساتھ کچھ جو ڈیٹس ابھی تک ریپورٹ ہوئی ہیں ان کے حوالے سے سندھ کی وزیر سہت جو ہیں انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ اس سلسلے میں کچھ کانٹیکٹ ٹریسنگ کا سلسلہ بھی انہوں نے شروع کیا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے لہٰذا اس کے بارے میں بجائے ایک سنسنی پھیلانے کے جو کہ بعض ہلکوں کی طرف سے آئی ضرورت اس بات کیا ہے کہ ہم اس کو سائنسی نکتہ نظر سے دیکھیں اور ان کی پوری تحقیق کریں اور پھر اگر یقین ہو اور لیپورٹری ٹیسٹ اگر اس کی تصدیق کرے تو پھر ہم ان کو قرار دیں کہ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ڈیٹس ہوئی ہیں ادروائز یہ محض کیا سرائی ہی ہوگی تو انشاءاللہ کل تک ہم اس سلسلے میں ایک ایڈوائزری بھی جاری کر رہے ہیں دوسری چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا جی کہ الحمدللہ پاکستان میں بتدریج ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ہمارے ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت جو ہے کرونا وائرس کی وہ بتدریج بڑھ رہی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں ہم نے چھ ہزار دو سو چونسٹھ ٹیسٹھ کیے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ جب چند ہفتے پہلے تک یہ ہماری جو استطاعت تھی وہ بڑی کم تھی لیکن اب یہ کافی بڑھ گئی ہے یہ ہائسٹ نمبر ہے جی سب سے زیادہ ٹیسٹ ابھی تک جو اس وبا کے حوالے سے کسی ایک دن میں جو ہوئے ہیں وہ چھ ہزار دو سو چونسٹھ ہیں اور یہ سب سے زیادہ ہیں اسی حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب آہ الحمدللہ پاکستان میں آہ تقریباً دس لاکھ کے قریب آہ ہمارے پاس ٹیسٹ موجود ہیں اور آنے والے دنوں میں اپنے جو ہم نے تیہ کیے ہوئے حدف ہیں کہ اس مہینے کے آخر تک روزانہ انشاءاللہ ہم بیس ہزار سے زیادہ ٹیسٹ کیا کریں گے آہ تو اس طرف ہم بتدریج بڑھ رہے ہیں آہ یہ ٹیسٹ کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ یہ ٹیسٹ ہمیں نشاندہی کرنے میں مدد دیں گے کہ کون لوگ ہیں کہ چاہے ان کے اندر علامات ہیں یا نہیں آہ کیا وہ کرونا وائرس آہ ان کی باڈیز میں ہیں اور اگر ہیں تو پھر ہم نے ان کو آئیسولیٹ کرنا ہے کوئرنٹائن کرنا ہے اور آہ اس آہ حکمت عملی کے ذریعے ہم اس وبا کے پھیلاؤ کو آہ کافی پورا سر انداز میں روک سکیں گے اس حوالے سے ایک نئی حکمت عملی پہ کام ہو رہا ہے جس کو ہم ٹریسنگ ٹیسٹنگ ان کوئرنٹائن کہتے ہیں آہ اس کی تفصیلات جو ہیں جی وہ اگلے دو تین دن میں ہم اس کے اوپر بقاعدہ ایک میڈیا کے ساتھ سیشن کریں گے کہ جس میں اس کی تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے یہ ایک بڑی جامع اور آہ قومی سطح کی پالیسی ہے اور یہ آہ پالیسی ایسی ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں بہت مدد ملے گی اس وبا کی تشہیز کرنے میں لوگوں میں اور پھر اس ان کو کنٹین کرنے میں یعنی کہ ان کو آئیسولیٹ کرنے میں اور نتیجہ اس کا پھر وہ یہی ہوگا کہ ہم اس کے پھیلاؤ کو روک سکیں گے آہ عداد و شمار کے حوالے سے جی اب یہ وبا جو ہے وہ تقریباً اکیس یا بائیس لاکھ آپ کہہ سکتے ہیں بائیس لاکھ لوگوں میں دنیا کے اندر پھیل چکی ہے آہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ آہ ایک لاکھ سنتالیس ہزار ٹو بی اگزیکٹ آہ وفات ہو چکی ہیں جی سلسلے میں آہ اور آہ لیکن ساتھی ساتھ آہ پانچ لاکھ ترپن ہزار لوگ مکمل طور پہ صحتیاب بھی ہو چکے ہیں پاکستان میں آہ جیسا کہ میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ چھے ہزار دو سو چونسٹھ آہ پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر ٹیسٹ ہوئے ہیں اور آہ چار سو ستانوے ان میں سے آہ پوزیٹیو آئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں آہ جو ہمارے ٹوٹل کنفرمڈ کیسز ہیں ان کی تعداد اب سات ہزار سے تجاوز کر گئی ہے سات ہزار پچیس جو چار سو ستانوے پیشنٹس آہ تشخیص ہوئے پچھلے چوبیس گھنٹے میں ان میں سب سے بڑی تعداد سندھ میں تھی تین سو چالیس آہ اور پھر پنجاب میں آہ ففٹی نائن اور پھر کے پی میں اٹھاون ففٹی ایٹ اور اسلام آباد میں ناؤ جی بی میں گلگت بلدستان میں آٹھ بلوچستان میں آہ معمول سے زیادہ کیسز ہیں تئیس اور آہ آزاد جمہور کشمیر میں کوئی کیس نہیں ہے پاکستان میں بھی آہ اب تک مکمل مکمل طور پہ ریکاور ہونے والوں کی جو تعداد ہے وہ ایک ہزار سات سو پینسٹ ہو چکی ہے آہ یہاں ایک بات جاننا ضروری ہے جی اور وہ یہ ہے کہ اب پاکستان میں کرونا وائرس کے حوالے سے بیماری کا جو پھیلاؤ ہے اس میں ساٹھ فیصد جو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے وہ مقامی سطح پہ ہو رہی ہے یعنی مقامی طور پہ اگر کوئی شخص اس وبا کا شکار ہے تو اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں میں یہ پھیل رہی ہے تو ساٹھ فیصد جو ٹرانسمیشن ہے وہ مقامی سطح پہ ہو رہی ہے آہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں گیارہ ڈیتھ سمیں ریپورٹ ہوئی ہیں جی اور آہ ٹوٹل جو تعداد ہے پاکستان میں اب وہ ایک سو پینٹیس ہو چکی ہے آہ مرنے مرنے والوں کی اور آہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں چوالیس لوگ ایسے ہیں کہ جو آہ جن کی صورتحال سنجیدہ ہے سیریس ہے اور وہ ونٹی لیٹرز پہ ہیں یہ کرٹیکل کنڈیشن ہے ان کی آہ یہ بتانا بھی ضروری ہے جی کہ آہ جو عالمی سطح پہ آہ جو کیٹیلیٹی ریٹ ہے یعنی کہ وہ تمام لوگ کے جن کو یہ بیماری ہوتی ہے اور ان میں سے کتنے فوت ہوتے ہیں وہ چھ اشاریہ سات فیصد ہے عالمی سطح پہ لیکن پاکستان میں الحمدللہ بھی تک یہ ایک اشاریہ نو فیصد ہے آخر میں جی دو چیزیں میں آپ سے اور ارز کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ چونکہ اب رمضان آنے والا ہے تو ظاہر ہے کہ رمضان ایک بڑا خصوصی مہینہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے تو اس دفعہ یہ رمضان آہ اس وقت آ رہا ہے کہ جب پاکستان میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس حوالے سے بھی ہمیں بڑے خصوصی انتظامات کرنے ہوں گے اور خصوصی احتیاطیں کرنی ہوں گی تو اس حوالے سے کافی سوچ بچار ہو رہی ہے اور اس سلسلے میں بھی قومی سطح پہ ہم ایک گائیڈ لائن مرتب کر رہے ہیں ایک ہدایت نامہ مرتب کر رہے ہیں لوگوں کے لیے کہ انہوں نے اپنے سہر افطار انہوں نے اپنے روز و شب نمازیں تراوی اس سلسلے میں جو ہدایات ایک یعنی بہت مشورے کے بعد جو تیہ پائیں گی ان کو ایک ہدایت نامے کی صورت میں ہم انشاءاللہ جاری کریں گے اس کے اوپر آج کل کافی کام ہو رہا ہے آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گے اور بلکل آخر میں یہ جی کہ ہمیں پاکستان کے اندر سے تو ہر بہت زیادہ لوگوں کے کانٹریبیوشنز بھی آ رہے ہیں اور مختلف طرح سے لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں ہماری قوم کا یہ خاصہ ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی اس طرح کی آفت آتی ہے تو ہم یک جا ہو جاتے ہیں تو ہر طرح کے کانٹریبیوشنز آ رہے ہیں پیسے کی صورت میں مختلف ایکوپمنٹ کی صورت میں عدویات کی صورت میں وغیرہ وغیرہ تو جیسے جیسے ملک کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ بیرونے ملک سے بھی ہمیں بہت سارے رابطے ہو رہے ہیں اور خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری میڈیکل کمیونٹی ہے پاکستان سے باہر ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈیکس فارماسسٹس اور دیگر فیزیو تھرپیسٹس کئی طرح کے جو ہیلت پروفیشنلز ہیں ملک سے باہر ان کی طرف سے بھی ہمیں بہت سارے رابطے ہو رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں کرونا کے حوالے سے مدد کرنا چاہتے ہیں ناظرین پاکستان کے اگر ہم صرف ڈاکٹرز کی بات کریں تو تقریباً تیس ہزار سے زیادہ ڈاکٹرز بیرون ملک ہیں پاکستانی اوریجن کے دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے ہیں تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ کل ایک پریس بریفنگ کریں گے اور اس میں ہم ایک انفرمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر بیسٹ ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ اس کو لانچ کریں گے جس کا نام ہم نے رکھا ہے یاران وطن یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ اس کی تفصیلات تو ہم آپ کو کل بتائیں گے لیکن اس کے ذریعے پھر یہ ممکن ہو سکے گا کہ ایک سسٹم کے تحت ہمارے جو ہیلت پروفیشنلز ہیں بیرون ملک وہ اگر کسی نہ کسی حوالے سے پاکستان میں لوگوں کی علاج مالجے کے حوالے سے بچاؤ کے حوالے سے اگر کوئی کانٹریبیوشنز کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کر پائیں گے تو سٹے ٹیونڈ انشاءاللہ کل اس کے بارے میں آپ کے آپ کے ساتھ مزید تفصیلات شیئر کی جائیں گی بہت بہت شکریہ